اسلام علیکم دوستو میں ہوں خلیل احمد میں یوٹیوب چینل داتا الیکٹر لیب دیکھ رہے ہیں آج ہم انشاءاللہ ایک بورڈ بنانا سکھیں گے کہ ہم گھر میں جو بھی بورڈ وغیرہ کسی کمرے میں لگانا ہے یا کہیں بھی کوئی بورڈ لگانا ہے تاکہ ہمیں کسی الیکٹریشن کے پاس جانے کے ضرورت نہ پڑے تو آج ہم انشاءاللہ گھر پر ہی کس طرح بورڈ بنایا جا سکتا ہے اس میں ساکر کس طرح چلائی جا سکتی ہے بلب کس طرح چلائی جا سکتا ہے تو آج ہم انشاءاللہ سیکھیں گے یہ تو سب سے پہلے آپ سے یہ گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے ابھی تک جن دوستوں نے چینل سبسکرائب نہیں کیا چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ بیل آئی کہیں گے بٹن کو دبا دیجئے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک جلد جلد پہنچ سکے تو آئیے ہم انشاءاللہ سٹارٹ کرتے ہیں کہ ایک بورڈ کس طرح بنایا جا سکتا ہے سب سے پہلے آپ نے ایک بکس لینا ہے کہ کتنے پوائنٹ آپ کو چاہیے آپ نے بلفرز دوست آکر چلانی ہے ایک بٹن پہ ایک بلب چلانا ہے اس کا ایک بٹن ہوگا تو آپ کو پانچ پوائنٹ چاہیے پانچ پوائنٹ والا آپ بورڈ لیں گے اگر زیادہ پوائنٹ والا چاہیے تو زیادہ پوائنٹ والا لیں گے تو آئیے اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں پانچ پوائنٹ والا جو بورڈ اس کو یار آ کتھو لے آ رہے بورڈ کمپلیٹ کرتا ہے چلتی چلتی اس طرح اس میں ہولڈر لگائیں گے یہ ہولڈر مکمل ہوگا ہے ابھی ہم اس میں یہ بٹن لگائیں گے بٹن لگا دیئے بٹن لگائیں گے 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 ہماری مکمل ہوئے ہماری سوچ ساکٹ ان کو اچھی طرح ٹائٹ کا دیا ابھی ہمیں اس کے کنیکشن کریں گے سکھیں گے کنیکشن کس طرح کرتے ہیں تو آئیے ہمیں دو کنر کی وائر لی ہیں آگے بہت آسانی پتا چل سکے کہ نیوٹل کونسی ہے فیز کونس ہے ہمیشہ یہ ہوتا ہے دوستو کہ فیز کو ہمیشہ 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 بٹن کے اندر فیز کو لگانا چاہیے اور نیوٹل جائے وہ کیونکہ سرکر کوئی بھی بنتا ہے کوئی بھی بورڈ وغیرہ ہم بناتے ہیں اس کے ہمیشہ جو نیوٹل ہوتی ہے جس کو بعض لوگ تھنڈی تار بھی کہتے ہیں اس کو ہمیشہ ساکٹ میں یا جہاں پر بھی لگانی ہے وہ ڈرائریکٹ لگاتے ہیں اور جو فیز ہوتا ہے اس کو ہم جو بٹنیں ان میں یوز کرتے ہیں اس کا طریقہ کر یہ ہوتا ہے سمپل آپ کو سمجھا ہوں میں کہ کوئی بھی چیز ہے اس کو دوستو بیس وولٹ چاہیے ہوتے ہیں دو تاریں لگانی ہوتی ہیں ایک نیوٹل اور ایک فیز تو ہمیشہ جو ایک تار ہے وہ ڈرائریکٹ لگ سکتی ہے لگائیں گے اور جو دوسری تار ہوتی ہے ہمیشہ وہ بٹن کے اندر سے گزار کر لگاتے ہیں اس طرح ہماری تار کوئی بھی چیز چلانی ہے بہت سانی چل سکے گی یہ دیکھیں دوستو یہ فیز لگ گیا ہمارا اس کو ہم تار جتنی باہر نکال نہیں اتنی ہم باہر چھوڑ لیں گے کہ ادھر سے کار دی اور ابھی ہم نے کیا کرنا ہے یہ دیکھیں یہ کالی تار ہے یہ ہمیں نیوٹل ہے ہماری اس کو بھی ہم سوکٹ میں لگائیں گے بہت ہی اسان طریقہ ہے دوستو صرف ایک مرتبہ ذہن میں بٹھا رہنا چاہیے پھر دوبارہ کبھی نہیں بھولے گا یہ دیکھیں یہ لگ گیا ہے تو ابھی ہم اس کو ٹائٹ کر دیں گے اتنا بھی ٹائٹ نہ کریں زور لگائیں کہ تار جو ہے وہ کٹ جائے بہت نارمل حالت میں جتنا ہو سکے اتنا اس کو ٹائٹ کریں یہ دیکھیں یہ بھی تار ہم اتنی ہی کٹ لیں گے جتنے میں بھی پہلی کٹی ہے یہ ہماری دونوں مہین ہوگی ابھی ہمیں کیا کرنا ہے کہ ہماری یہ سوکٹ ہے اس کو ہمارا یہ نیوٹل تو مل گئی ہے مگر یہ فیز نہیں ملا ابھی یہ ہم ایک بٹن کے ذریعے ادھر بٹن کے ان آئی اور ادھر سے آؤٹ لیں گے اور سوکٹ کو دے دیں گے تو ہم نے دونوں سوکٹ ایک ہی بٹن پر کرنی ہے اس لیے ہمیں دونوں سوکٹ کو ایک کٹھا جمپر ڈالیں گے یہ دیکھیں اگر یہ لگ لگ بٹنوں پر کرنی ہوتی تو ہر سوکٹ کو لیدہ لیدہ بٹن سے جمپر ڈالتے ہیں ابھی یہ دونوں سوکٹ ہے ہم نے ایک ہی بٹن پر کرنی ہے تو اس لیے ہم ادھر سے اس طرح لگائیں گے لگا کے یہ ایک بٹن میں اس میں لگانی ہے اس میں یہ جو قریب ہوتا ہے اس میں لگائی جائے زیادہ بہتر ہے اس بٹن میں بھی ہم اس کا کنیکشن کر دیں گے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ عام سادہ زبان میں میں سمجھا رہا ہوں تو ابھی یہ دیکھیں سوکٹ جو ہے اس کو ادھر نیوڈل مل گئی ہے اور ادھر جو فیز ہے وہ یہ بٹن کے ذریعے مل گیا ہے ابھی ہمارا سر باقی رہ گئے ہولڈر کہ ہم نے اس کو بلپ کو کس طرح چلانا ہے جہاں پر جو بلپ کا کنیکشن ہے اس کو کس طرح کنیکشن کرنا ہے اس کو بلپ کو بھی ہمیشہ کوئی بھی چیز ہے ٹو ٹونٹی والی اس کو ہمیشہ دو تاریں لگتی ہیں عام سادہ زبان میں بعض لوگ جس کو ٹھنڈی تار بھی کہتے ہیں نیوڈل فیز بھی کہتے ہیں تو اس طرح ہم فیز لگائیں گے اس کو بٹن کے ذریعے اور نیوڈل جو ہے کوئی بھی چیز چلانی ہو نیوڈل ہمیشہ ایک ہی ہوتی ہے کامن ہوتی ہے ہوتا فیز بھی ایک ہے مگر اس کا یہ ہوتا ہے وہ بٹن کے ذریعے ہو کر آتا ہے کسی بھی بٹن سے اٹھا کر ہم دے سکتے ہیں اس لیے پھر نیوڈل جو ہے کوئی بھی چیز چلانی ہے آپ اس کی ایک تار لگائیں گے بٹن کے اندر اور دوسری تار ہمیشہ کہیں بھی نیوڈل آپ کو مل جائے اس کے ساتھ آپ ٹیچ کر دیں گے پنکھا چلانا ہے یا آپ نے لائٹ چلانی یا کوئی بھی چیز چلانی ہے اس کو آپ اس کے اندر لگا دیں گے یہ دیکھیں یہ تار بلپ کا فیز لگ گئے ابھی ہم نے اس کو نیوڈل دینی ہے تو ادھر سے ہم نیوڈل ہمارے پاس موجود ہے آپ کو بتایا ہے کہ کسی بھی چیز کو نیوڈل دینی ہو بورڈ میں کہیں بھی آپ کو نیوڈل نظر آ جائے ادھر سے اٹھا کر آپ لگا سکتے ہیں دیکھیں یہ ادھر ہم لگائیں گے ابھی یہ دیکھیں یہ ہمارے نیوڈل لگ گئی ہے بلپ کے لئے تو یہ جو دوسری تار ہے ہم اس کو ادھر نیوڈل کے ساتھ لگا دیں گے دوستہ اس طرح ہمارا یہ بورڈ بھی کمپلیٹ ہو گیا ہے ابھی ہم اس کو چلا کر چیک کریں گے کہ ہمارا بورڈ ٹھیک ہے یا نہیں ادھر ہم دو سو بیس ووڈل لگائیں گے یہ دیکھیں اس میں ہم نے بلپ لگا ہے ابھی بٹن دبائیں گے یہ بلپ چل گیا ہے ابھی یہ دیکھیں دوسری ساکٹ جو ان کو چیک کرتے ہیں کہ ساکٹ ہماری چلی ہے یا نہیں اس طرح اس میں ہم تاریں لگائیں گے دونوں بلپ کی ابھی نہیں چلا بٹن دبائیں گے یہ دیکھیں اسی طرح یہ ساکٹ چیک کریں گے یہ دیکھیں دوستو یہ ہمارا بورڈ مکمل ہوا جنہوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا چینل کو سبسکرائب کیجئے اور یہ بہت ہی آسان طریقہ ہے اللہ حافظ